پشلو ازنے چھو ہکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین گزشتہ کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کو حقارت سے نہ دیکھنے کی تلخین کرتے ہوئے ابلیز جیسے سخت گمراہ کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنے کی تلخین کی گئی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانوں کو کس طرح سے حقارت کے مفضل سے دیکھا جا سکتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے مختلف کام کی باتیں بیان کی گئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ امیر المومین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قصے کی طرف واپسی کرتے ہیں وہ جن کا ایک خادم ہوا کرتا تھا ابن ملجم اس کے بارے میں حضرت علی ابتداحی سے جانتے تھے کہ وہ ایک دن حضرت علی کو شہید کرنے والا ہے تو وہ جانتے ہوئے بھی وہ اپنے خادم سے چشم پوشی کرتے رہے کیونکہ آپ کو تقدیر پر کامل یقین اور بھروسہ تھا کہ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کا لکھا مٹ نہیں سکتا اگر مقدر میں یہ لکھا ہے کہ وہ شہید کرے گا تو کرے گا ہی کرے گا کوئی اس کو نہیں رکھ سکتا اب یاگی کی گفتگو بڑھ رہی ہے باز رو سوے علی و خونیش ما کرم با خونی و افزونیش حضرت علی اور ان کے قاتل کے واقعے کی طرف چلو اور پھر اپنے قاتل پر حضرت علی کے کرم اور ان کی مہربانی نے کیا اثر دکھایا کیسا اپنے کرم اور مہربانی کا اضافہ کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہونے والا قاتل ہے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اور آپ نے ایسا کیوں کیا گفت دشمن راہ ہمی بینم بچشم روز و شب پر ویندارم ہیچ خشم کہا کہ میں دشمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ میرا دشمن ہے جان کا قاتل ہے سب جانتے ہوئے بھی میں روز آنا چاہے وہ صبح ہو کے رات ہو کبھی اس کے اس ہونے والے عمل کی وجہ سے میں اس پر غصہ نہیں کرتا روز و شب بروے ندارم ہیچ خشم روز و شب اس پر میں کوئی غصہ نہیں کرتا زا کے مرگم ہم چجاں خوش آمدست مرگ من درباس چنگن درز دست کیونکہ مجھے موت زندگی کی طرح اچھی لگتی ہے تو جو موت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ اپنے قاتل سے گھبراتے ہیں جیسے فیرون تھا اس سے کہا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری جان لینے کا موجب بنے گا تو اب اس بے وخوف نے تقدیرِ الٰہی کو ٹالنے کے لیے پیدا ہونے والے بچوں کا ختل کرنا شروع کر دیا لیکن ہوا کیا کچھ نہیں ہوا اسی کی ڈومین میں اسی کی حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ اسی کے محل میں پڑا بڑا اور اسی نے اس کو موت کے گھاٹ اتانے کا ذریعہ بنا تو یہ تقدیرِ الٰہی جو ہوتی ہے وہ ہر قیمت پہ ہو کر رہتی ہے تو جو لوگ موت کو پسند کرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں تو وہ کیوں اپنے قاتل کے بارے میں بدگوئی کریں گے مرگ مند درباس چنگ نم درز دست میری موت نے تو زندگی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے یہ کیفیت ہے میری مرگ بے مرگی بود مارا حلال برگ بے برگی بود مارا نوال بغیر موت کے موت ہمارے لیے حلال ہے ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ موتو قبلہ انت موتو موت آنے سے پہلے مر جاؤ تو مطلب ہم نے اپنی زندگی کو ایسے بنا دیا ہے جیسے کہ مردہ ابھی مرا نہیں ہے لیکن مرا ہوا ہے کوئی ان کی زندگی سے ان کو کوئی امید وابستہ نہیں ہے زندگی میں ان کا کوئی دل نہیں ہے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن اندر سے زندگی کا کوئی اشتیاخ نہیں ہے تو بغیر موت کے موت ہمارے لیے حلال ہے اور برگ بے برگی بود مارا نوال برگ بے برگی کہتے ہیں بغیر ساز و سامان کے ساز و سامان جو انسان کی بے نوائی ہوتی ہے بے سر و سامانی ہوتی ہے اس کا جو ساز و سامان ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس کیفیت کا جو سامان ہے وہ تو ہمارے لیے اتیا ہے گفٹ آف گارڈ ہے ہمارے پاس جو کچھ نہیں ہے جو ہمارا فقر ہے ہماری فقیری ہماری مسکینی ہے وہی ہمارا سرمایہ ہے وہی ہماری دولت ہے یہ تو ہم اس کو اللہ کا اتیاں مانتے ہیں یہ جو بے نوائی کا سامان ہے بے سر و سامانی کا جو سامان ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے جو ہمارے لیے اتیاں ہے وہی ہمارے لیے سامان بنا ہوا ہے ہمارا سامان ہی یہی ہے تو جو اس طرح سے اپنی بے سامانی کو اپنا سامان بنا لیتا ہے تو اس نے عبدی زندگی پالی اور اس کی موت ختم ہو گئی جس کے پاس ساز و سامان ہوتا ہے دنیا کا اگر وہ اس کو ساز و سامان سمجھتا ہے تو اس کے لیے موت ہے کیونکہ اس سے چھین لیا جائے گا جس کے پاس جتنا مال دولت ہے جتنی عزت ہے جتنا نام ہے وہ اتنا موت سے ڈڑتا ہے حالی عرصے میں ہم نے دیکھا کرونا میں جو کچھ حال ہوا سب سے زیادہ خوف تو پیسے والوں کو تھا صاحب اختدار لوگوں کو تھا اہل سروت کو تھا اہل حشبت کو تھا غریب آدمی تو مزے سے جی رہا تھا کیونکہ جو جتنا غریب تھا اتنے مزے میں تھا تو اس نے حیات جاویدانی پالی جو اس کو سامان سمجھ لیتا ہے بے سرو سامانی کو جو اپنا سامان سمجھ لیتا ہے اس کو عبدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے موت کا ڈھر ختم ہو جاتا ہے جو چیز دوسروں کے لیے ڈھر کا سبب بنتی ہے وہ تیرے لیے امن بن جاتا ہے اگر آپ کا دل دنیا میں اٹکا ہوا نہیں ہے آپ بے سرو سامانی کو اپنا سامان سمجھ رہے ہیں اگر کچھ نہ ہونے کو آپ اپنی امیری سمجھ رہے ہیں تو پھر تو یہی چیز تیرے امن کا موجب بن جاتی ہے ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے افلاس نے سخت موت آسان کر دی دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے اسی طرف ہے تو آپ کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے خوف کا سبب ہے جو چیز وہ تو تیرے لیے امن بن گیا اگر تو اس قیفیت میں ہے تو بد قوی دربحر وہ مرغ خانہ سست دریا میں جو بتخ ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے جبکہ جو گھرے لو پالتو مرغ ہوتا ہے وہ سست ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب پانی کو مرغ دیکھتا ہے گھرے لو مرغ وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ وہ تہر نہیں سکتا جبکہ وہ ہی بدخ ہوتی ہے تو وہ ہی اس کے لیے ذریعہ ہے آگے بڑھنے کا تو اور مضبوطی مل جاتی ہے اس کو اس کا سامان مل جاتا ہے بدخ کو دریا کی شکل میں بدخ کو اس کا سامان مل جاتا ہے آگے بڑھنے کا جبکہ وہی پالتو مرغ کے لیے جان لے ہوا ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بدخ کی طرح پانی پر تہنا نہیں جانتا حانکہ یہ بھی پرندہ ہے وہ بھی پرندہ ہے تو یہ جو فرق ہے پرندوں کے اندر وہی فرق انسانوں میں ہوتا ہے بے سر و سامانی کسی کے لیے موت ثابت ہو جاتی ہے اور بے سر و سامانی کی اوپر تو کوئی تہر کے نکلتا ہے ظاہرش مرگو بے باطن زندگی ظاہرش اپتر نہاں پائندگی اس کا ظاہر تو موت ہے لیکن باطن زندگی ہے بظاہر تو اس کی تباہی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے زندگی بیکار ہے بظاہر لیکن باطن میں اسی کے لیے بقاہ ہے اسی کے لیے اصلی زندگی ہے بغیر موت کی زندگی ہے بچے کا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا یہ اس کا سفر ہے یہاں اس کا سفر شروع ہوا تو وہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس سیر نو شروع سے کھلنے کا کام کرتا ہے حالانکہ اس کا سفر نہیں ہے وہ تو ایک مقام سے دوسرے مقام تک آیا ہے اگر آپ اس آیت پر غور کریں جو ہم کو موت کی اطلاع پر یا کوئی غم کی اطلاع پر پڑھنے کے لیے سکھائی گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیا مطلب ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے لوٹ کر کہا گیا ہم اللہ کی طرف جائیں گے نہیں کہا گیا جانا الگ چیز ہے لوٹنا الگ چیز ہے ریٹرن بیک الگ چیز ہے گوئنگ الگ چیز ہے تو ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں نہیں کہا گیا ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں تو لوٹنا وہاں ہوتا ہے جہاں سے آپ آئے ہیں تو ہم تو پیدا نہیں ہوئے ہم تو ایک مقام سے دوسرے مقام میں آئے لیکن سفر یہاں سے اس دنیا کا شروع ہوا اسرنو سفر ہمارا شروع ہوا چونکہ مرسوئے اجل عشق و حواست نہیے لا تلقو بی ایدیکم مراست مجھے موت سے محبت ہے مجھے موت سے عشق ہے تو اب جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے جس چیز سے عشق ہوتا ہے وہ تو فوری وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنے بندوں کو موت سے کوئی نفرت نہیں ہے بلکہ وہ موت کے تمنای ہیں ایسے بندے تو جلدی موت چاہیں گے نا اور ان کے لئے موت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے بھئی آپ کو ایک چیز چاہی ہے اور آپ اس کے لئے بے چین ہیں تو آپ فوری حاصل کرنا چاہیں گے نا تو اس کے لئے کیا خودکشی ہو سکتی ہے ایک ذریعہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے اپنے آپ کو حلاق مت کرو تو انہیں خودکشی مت کرو تو یہ جو حکم ہے یہ انہی لوگوں کے لئے ہے جو موت کے تمنای ہیں جو موت کا تمنای نہیں ہے اس کو خودکشی مت کرو کیوں کہہ سکتے ہیں یہ جو حکم دیا گیا ہے اپنے آپ کو حلاقت میں مت ڈالو اپنی آپ موت خود مت لو یہ ان کے لئے ہی ہے جو موت چاہتے ہیں ونہ جو موت کو چاہتا ہی نہیں ہے اس کے یہ حکم کیوں دیا جائے گا جس کی جان کے لئے مزا حلاقت ہے اس کی جان حلاقت میں مرنے میں ہی مزا اس کو ملتا ہے وہ لا تلقو کے حکم پر عامل ہے بھی نہیں مطلب جس کو جینے میں مزا ہے وہ مرنا چاہتا نہیں ہے یہ حکم اس کے لئے ہے ہی نہیں جو مرنا چاہتا ہے جو مرنے کا خواہش مند ہے موت کا تمنای ہے اس کو یہ حکم دیا گیا ہے آنکھ مردن پیش او شطفت باپ ساری او آمد مرور عدبر خطاب جس کے لئے مرنا ہی کامیابی بن گیا ہے اس کے لئے ہی یہ خطاب آیا ہے جلدی کرو تمہارا موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے کچھ حاصل کرو ساری او الہ مغفرت مرربکم اپنے رب کی مغفرت کے لئے کوشش کرو جلدی کرو انہا تمہاری موت کبھی بھی آ جائے گی ان کے لئے کہا گیا ہے جو موت کو یاد کرتے ہیں جو موت کے تمنا ہی ہیں تمنا بعد میں کرو پہلے زندہ رہو اور کچھ کرو اس لئے کہ میٹھے کی ممانعت جو ہے وہ مٹھاس سے ہوتی ہے دانے سے ہوتی ہے ایک آدمی کو میٹھے کا شوق ہے اس سے کہا جاتا ہے میٹھا مت کھاؤ ہر انسان کو میٹھے سے ایک خاص لگا ہوتا ہے پسند ہوتا ہے اگر اس کو میٹھا بہتر نہیں ہے اس کی صحت کے لئے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ میٹھے سے پریس کرو پھر کوئی ایسا آدمی آپ کو ملا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ کڑوے چیز سے پریس کرو کیونکہ ویسے ہی انسان کو کڑوے نہیں پسند ہے اس سے کیا پریس کرا رہے ہیں انسان خود نہیں کھانا چاہتا تو جو کھانا چاہتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو خود نہیں کھانا چاہتے اس سے کہا جا رہا ہے کہ بچو ایسا نہیں ہوتا نا دانے کش تلخ باشد مغزو پوست تلخیو مکروحیش خود نہیں اوست جس دانے کا گودہ جس پھل کا گودہ اور چھل کا دونوں بھی کڑوے ہیں اس کا کڑوہ ہونا خود اس کی ممانعت ہے وہ کڑوے ہیں ایسے بہت سارے پھل ہیں دنیا میں جو بطور علاج ہی کھلائے جاتے ہیں انسان شوق سے نہیں کھاتا وہ چھل کا بھی کڑوہ ہوتا ہے اس کا مغز بھی کڑوہ ہوتا ہے تو انسان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ مت کھاؤ کیونکہ وہ خود کڑوہ ہوتا ہے اس کی کڑوہ ہٹ خود اپنے آپ میں ممانعت ہے دانے مردن مرا شیری شدست بل ہم حیاء ان پہ من آمدست مگر موت کا دانہ میرے لئے میٹھا ہو گیا ہے تو اس لئے کہا جا رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ نہیں ہیں وہ تو زندہ ہیں میرے لئے تو وارد ہوا ہے کیونکہ موت کا تمنہ ہی ہوں میں اس لئے زندگی ملی ہے اختلونی یا ثقانی لائیمن انہ فی قتلی حیاتی دائیمن مجھ پر ملامت کرنے والو مجھے ملامت کرتے ہوئے ختل کر ڈالو برا بھلا بولو جو کرنا ہے کرو میرے ساتھ میرے جان کے دشمن بنے ہو تو ٹھیک ہے دشمن ہی کرو انہ فی قتلی حیاتی دائیمن اور میری موت میں ہی میری اصلی زندگی ہے یہ سوچ کر کرو انہ فی موتی حیاتی یافتہ کم افارخ موتنی حتی متہ اے نوجوان میری موت میں ہی میری زندگی ہے اور میں اپنے وطن سے اصلی وطن سے کب تک اور کتنا جدہ رہوں اب تو مجھے ختل کرے گا یہ مجھے پتا چل گیا ہے تو میں تجھ سے دشمنی کیوں کروں میں تو اپنے ہاتھ سے اپنا ختل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ممانیت ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ختل کروں لیکن ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ممانیت ہے جائز نہیں ہے تو اور تو یہ کام کرنے والا ہے جو میں چاہتا ہوں تو اب میں تیری مخالفت کیوں کروں فرقتی لو لم تكن فیز السکون لم یقل انہا علیہ راجعون اگر اس سکونت میں اس سکون میں میری جدائی نہ ہوتی جیسا میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ جدائی جو ہے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی سے بچھڑ کر آگئے ہیں میری کیفیت یہ ہے کہ میں جدائی کا شکار ہوں میں اپنے محبوب سے جا کر واپس ملنا چاہتا ہوں یہ جدائی ہے میری یہ میری زندگی نہیں ہے لم یقل انہا علیہ راجعون اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالی یہ نہ فرماتا کہ ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں کیونکہ لوٹنا تو اسی مقام پر جانے کو کہتے ہیں جہاں سے آئے تھے راجعان باشت کے بعد آید بشہر سوئے وحدت آئد استفریق دہر لوٹنے والا وہی ہوتا ہے جو اپنے شہر کو واپس آئے سوئے وحدت آئد استفریق دہر زمانہ بدل جاتا ہے اور بندہ وحدت کی طرف وثال کی طرف ملاقات کی طرف آ جاتا ہے اس کا نام ہے موت این سخن پایا ندارت چاکرم چون شنیدی سر زی سید کشت خم اے میرے خادم تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا تھا عالم اروعہ میں کہ تو علی کا خطل کرے گا علی کو شہید کرے گا تو اس بات کا تو جو گفتگو نکلی ہے اس کا خاتمہ تو نہیں ہے اب وہ بات جو تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور شرم سے جھگ گیا تھا اس کی طرف ہم پلٹ کر آتے ہیں اب جب پھر آپ نے حضرت علی نے یہ ذکر کیا کہ تو مجھے شہید کرنے والا ہے تو ایک بار پھر خادم نے حضرت علی کے پاؤں پکڑ لیے اور گرگرانے لگا کہ اے امیر المومنین مجھے مار ڈالیے اتنا برا کام میرے ہاتھ سے کیوں اور اس اللہ تعالی کے کیے ہوئے اس فیصلے سے مجھے چھڑا دیجئے میں اتنی بہت بری موت نہیں مرنا چاہتا اتنا برا کام کر کے نہیں مرنا چاہتا لیکن پھر حضرت علی نے اس کو سن جایا کہ یہ اللہ تعالی تجھے تجھ سے مجبوراً یہ کام نہیں کرا رہا ہے بلکہ حکمت کے تحت کرا رہا ہے اور یہ کام تو اپنے اختیار سے کرے گا تجھے زبردستی یہ کام کرایا نہیں جائے گا اور وہی تیری غلطی ہوگی لیکن ایک بات جو علم الہی میں ہو چکی ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اب اس کا حضرت علی کے خدموں پہ گرنا اور گڑ گڑانا اور پھر حضرت علی کا کہنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے منشی و مرضی کے مطابع ہو رہا ہے اب خیامت سے اگر تو ڈر رہا ہے تو یاد رکھ تجھے ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے میں تیری شفاق آمدو درخاک پیشم اوفتاد دمبدم در پائے من سرمینہاد اب وہ خادم آیا اور میرے آگے زمین پر گر پڑا حضرت علی فرما رہا ہے کہ خادم آیا اور میرے آگے زمین پر گر پڑا دمبدم در پائے من سرمینہاد دمبدم بار بار وہ اپنا سر میرے پاؤں پہ رکھتا تھا باز آمد کہہ علی زودم بکش تانہ بینم آدم وقت ترش پھر آیا کہہ علی مجھے ختل کر ڈالی ہے تاکہ وہ برا وقت میں نہ دیکھو جب میں وہ کام کروں گا وہ وقت میں نہیں دیکھنا چاہتا من حلالت میکنم خونم بریز تانہ بینت چشم من آرست خیز حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھ پر اپنا خون حلال کرتا ہوں تاکہ میری آنکھ وہ قیامت میں نہ دیکھے تجھے سزا ہوتی ہوئی جو قیامت میں سب لوگ دیکھیں گے وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا اس لئے میں تجھے اپنا خون حلال کرتا ہوں تو حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ اگر ہر ذرہ خاتل بن جائے اگر ہاتھ میں خنجر لے کر میرے قتل کے ارادے سے وہ نکل جائے اگر ہر ذرہ خاتل بن جائے جلاد بن جائے اور ہاتھ میں خنجر لے کر میرے قتل کے ارادے سے نکل جائے تیرا ایک بال بھی نہیں کٹ سکتا حقیقت یہ ہے اگر زمین کا ذرہ ذرہ اپنے ہاتھوں میں خنجر لے کر تجھے قتل کرنے کے ارادے سے نکل بھی گیا تو قتل کرنا تو دور کی بات ہے تیرا ایک بال بھی نہیں کٹ سکتا چون خلم برتوچنا خط کشید جب تک کہ خلم تغدیر کا ایسا نہ لکھ دے تیرے حق میں اتنی مضبوط ایمانی اتنی یقین کی کیفیت کہ تغدیر بہرحال اٹل ہے لیک بے غم شو شفیتو منم خاجہ روحم نامملوک تنم لیکن بے فکر ہو جا میں تیرا سفارشی ہوں اب تجھے کیا ڈر ہے تیرے ہاتھ سے تغدیر جو کام کرا رہی ہے وہ تغدیر کا فیصلہ ہے اور اس سے تو کرے گا ٹھیک ہے چونکہ ایک برا کام تیرے ذریعے سے ہوا ہے تو یقیناً تو سزا کا مستحق ضرور ہوگا لیکن میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں خود سفارش کروں گا اور تجھے بچا لوں گا تو تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بے فکر رہے ہیں خاجہ روحم نامملوک تنم میں روح کا خاجہ ہوں جسم کا غلام نہیں ہوں یہ جسم چاہتا ہے اسی چیزیں انتقام جذبہ یہ ساری چیزیں جسم چاہتا ہے روح نہیں چاہتی اور میں روح کا سردار ہوں روحانی سردار ہوں جسم کا غلام نہیں ہوں پیش من ایتن ندارت قیمت بے تنیخیشم فتح ابن الفتح میرے نزجیک تو اس جسم کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں جس جسم کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں اس کی تو میری نظر میں کوئی حقیقت و وقت ہے ہی نہیں میں جسم کے واسطے کے بغیر فتح ابن الفتح ہوں لا فتح الا علی جوان مرد نوبل ینگ مین فتح کہتے ہیں فتح ابن الفتح ہوں خنجر و شمشیر شد ریحان من مرگ تن شد بزم و نرگستان من خنجر اور تلوار میرے خوشبودار پھول بن گئے ہیں خنجر اور تلوار جیسی چیزیں کسی کے لیے جان لیوا ہوں گی لیکن میرے لیے تو وہ بھی خوشبودار پھول ہیں اور جو جسم کی موت ہے جو انسانوں کو ہوتی ہے وہ میری تو خوشی کی محفل ہے میرا باغی چاہے میرا باغ ہے نرگستان ہے یا نرگستان ہے دونوں کی الفاظ آئے ہیں نرگستان کہتے ہیں باغ کو جہاں پہ نرگست پھول کھلتے ہیں نرسیسس جس کو کہتے ہیں اگر نرسیسس گارڈن کہیں گے تو نرگستان ہوگا اگر نرسیسس پوٹ کہیں گے تو نرگستان ہوگا تو بارال بات قریباً وہی ہے تو جسم کی موت میرے لیے نرگستان ہے اور بزم ہے خوشی کی محفل ہے تقریب ہے آنکھیں اونٹن را بے دیسان پیکنت ہرس میری و خلافت کیکنت جو جسم کو اس طرح مغلوب کر لیتا ہے جو جسم کے اشاروں پہ نہیں چلتا اپنے اشاروں پر جسم کو چلاتا ہے جو روحانیت کا شہ سوار ہے جو روحانیت کا مرد میدان بن جاتا ہے ہرس میری و خلافت کیکنت وہ امیری اور خلافت و جانشینی کی ہرس کرتا ہی نہیں ہے جو لوگ پیسے والے بننا چاہتے ہیں جو لوگ دنیا میں نام کمانا چاہتے ہیں جو لوگ منصب و جا حاصل کرنا چاہتے ہیں خلافت و جانشینی کے خواہش مند ہیں وہ کرتے ہی نہیں ان چیزوں کی ہرس ہرس میری و خلافت کیکنت زا بظاہر کوشت اندر جاہو حکم تا امیر آرہ نمائد راہ حکم بظاہر وہ حکومت کے لیے اختدار کے لیے مرتبے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ اختدار چاہتے ہیں وہ منصب چاہتے ہیں ان کی اپنی صلاحیتیں خابلیتیں ان لوگوں کو ایسا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ شاید اس چیز کی طرف جا رہے ہیں ان کے دل میں یہ خواہش بنا پر رہی ہے وہ ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے لیے کوشاں ہیں اس کی خواہش رکھتے ہیں تا امیر آرہ نمائد راہ حکم یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہوتا ہے کہ ان کا کام حکومت کرنا اختدار کرنا منصب پر بیٹھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ حکومت کرنے والے منصب پر بیٹھنے والوں کی رہنمائی کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے ایسا کرنا ہے حکومت ایسے نہیں چلانا ہے ایسے چلانا ہے منصب کا یہ طریقہ نہیں ہے منصب کا یہ طریقہ ہے یہ بتانے کے لیے وہ جو سرگرمیاں کرتے ہیں اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے خواہش مند ہیں یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے لیکن ریالیٹی میں ایسا نہیں ہوتا تا بیارائد بہر تنجامائے تا نوی صدعو بہر کس نامائے تاکہ ہر حکومت کے جسم کے لیے وہ جامع لباس تیار کریں حکومت چلانے والے کا ایک خاص لباس ہوتا ہے مطلب لباس سے مراد یہاں ان کی حکومت چلانے کا طریقہ کار ڈسپلین رولز فارمولیشن یا پھر ان رولز پر عمل کرنے کا طریقہ ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے وہ بتانے کا کام کرتے ہیں تم حکومت کرو مسنت پر بیٹھو اختدار کی کرسی تمہاری لیکن ایسے طریقے سے چلانا ایسے طریقے سے نہیں چلانا یہ کرو یہ مت کرو اس کے لیے ان کے اندر ویسی صلاحیتیں دی جاتی ہیں تا نوی صدعو بہر کس نامائے تاکہ ہر شخص حاکم کے لیے خانون نامہ تحریر کریں ایک خانون بنائیں ایک ڈیسپلین بنائیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک فیرست بنائیں ایک کونسٹیٹوشن بنا کر اس پر کیسے عمل کرنا ہے وہ سکھائیں ان کو حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ان کو مد سب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تا امیری را دہد جانے دگر تا دہد نقل خلافت را سمر تاکہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے اس حکومت میں اس عمارت میں اس خلافت میں نئی روح ڈال سکے ان کا کام صرف روح ڈالنا ہے ان کو یہ کام کرنے دو تم حکومت چلاو اور یہ مت سمجھو کہ ان کو حکومت سے دلچسپی ہے جیسے کہ آپ نے ابتدام یہ پہلے اپیسوڈ میں ہم نے مولانا روم کے حالات پڑھتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ کے والد ماجد سے اس وقت کے بادشاہ کو خوف ہو گیا تھا کہ کہیں یہ میری حکومت ہڑپنے کے لئے تو نہیں آئے ہیں تو آپ نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا چلے گئے دوسرے مقام پر میں تمہاری حکومت حاصل کرنے کے لئے نہیں آیا تھا مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں میں تو چاہتا تھا کہ تمہاری سرپرستی کروں اور تم کو بتاؤں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تم اگر استفادہ کرتے تو اس میں تمہارا فائدہ تھا لیکن تم نے اس طرح سے سوچا اس لئے میں چھوڑ کر چلا گیا تو ان لوگوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے تو یہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں نہیں اگر ان سے ہی آپ کے دل میں شکوک و شبہات ہوں گے تو وہ تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں آتا ہی نہیں کیا کرنا ہے کر لو نکلی جاتے ہیں تادہد نقل خلافت راسمور تاکہ خلافت کے اس جھاڑ کو پھل دار بنا سکیں یہ ان کا کام ہوتا ہے میریے او بینی اندر آ جہاں فکرتِ پنہانیت گردت آیاں اب دنیا میں تو ان کی کوئی سرداری نہیں تھی کوئی منصب نہیں تھا کوئی مسند نہیں تھی کوئی ان کے بیٹھنے کا کوئی خاص مخام نہیں تھا ان کے کرو فر نہیں تھے کچھ نہیں تھا وہ تو ایک معمول انسان کی طرح کہیں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے مگر میریے او بینی اندر آ جہاں ان کی جو میری ہے ان کی جو سرداری ہے وہ تو آخرت میں دیکھے گا یہاں کہاں دیکھے گا ان کی سرداری یہاں نظر نہیں آئے گی تجھے وہ تو وہاں دیکھے گا فکرتِ پنہانیت گردت آیاں اور پھر اس وقت تو تیرے اندر جو خیالات چل رہے تھے وہ ان کے سامنے آئیں گے تیرے چھپے ہوئے خیالات ظاہر ہو جائیں گے ہی گمانے مد مبر اے ذول باب اے اخل مند انسان اگر تجھے اخل ہے تو ان کے بارے میں بدگوانی نہ کر ان کے بارے میں ایسا نہ سوچ وہ ایسے ہے ہی نہیں جس طرح تُو سوچ رہا ہے با خد آ با خد آ مطلب ہوش میں آ با خد آ کا مطلب ہوتا ہے با خدا نہیں ہے یہ خد آ با خد آ حقیقی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے اب اس کے بعد جو بیان آئے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی طرف فتح طلب کرنا مکہ کی فتح کی تمنہ رکھنا فتح مکہ کی تمنہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تمنہ رکھی ان کو کیا ضرورت تھی فتح مکہ کی کیا وہ حکومت کرنا چاہتے تھے لیکن حضور نے فتح مکہ کی تمنہ رکھی تھی دعا کی تھی اے اللہ ہم مکہ پر ہم کو فتح دے دے تو وہ دنیا کی حکومت حاصل کرنے کی محبت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں ایک حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں بلکہ یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ کا حکم تھا وہ حکم کی تعمیل میں کر رہے تھے اب اس کی تفصیل آپ مولانا روم کیا بیان کریں گے انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیری غلقی سیندہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابی اجمعین والحمدللہ وآلہ وسلم چھو ہکایت میکند موسیقی موسیقی موسیقی